اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں تو مارکٹ ہے خریدہ ہوا تو صحیح بتا دوں میں آپ لوگوں کو یہ مارکٹ کا ہی ہے یہ میں نے نہیں بنایا ہے کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ اوطالہ بہت جلد آپ لوگ کے سامنے لے کے آنگے اس کی ریسوی لیکن میں صحیح بتاؤں نا پہلے کی بات بتا رہی میں آپ لوگوں کو جب میں ویلوگ نہیں بناتی تھی تو میں اکثر و بیشترین سب چیزوں کو ٹرائی کرتی رہتے لیکن ہم لوگوں کی پاوریٹی جو ہے جو اجید طرح کی ہو جاتی ہے ٹائٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی ہے جتنی کی مارکٹ کی مارکٹ کی نا بلکل سوفٹ رہتی ہے جو کی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو کوشش ہے انشاءاللہ اوطالہ ضرور ایک دن اس ریسوی کو آپ لوگ کے سامنے لگ اور سیم بتاؤں گی میں اس میں کچھ بھی اسکیپ نہیں کروں گی نا اس لیے تاکہ لوگوں کو بنانے میں آسانی ہو جائے بہت لوگ ایسے ہیں جو اسکیپ کر دیتے ہیں اس چیز کو اور جو من پوائنٹ رہتا ہے جو کی سیکریٹ رہتا ہے وہ اسے ظاہر ہی نہیں کرتے حالانکہ یہ چیز بتاتی نہیں چاہیے نا کیا فائدہ ہے کہ اسے کو پریشان کرنے سے آخر انہی لوگوں کی وجہ تو میں بھی پریشان ہو رہی ہوں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر ان لوگوں کی جو پاوروٹی رہتی ہے وہ اتنی سوفٹ کیوں رہتی ہے اور ہم لوگوں کے اتنی کڑی کیوں ہو جاتی ہے بہت کڑی بھی نہیں رہتی ہے کہ آری سے چیرنا پڑ جائے یا پھر کسے کہوں خورپی سے اسے کھوڑنا پڑ جائے یا پھر باقا سے جسے قیمہ کیا جاتا ہے اسے کرنا پڑ جائے اتنا بھی کڑا نہیں رہتا ہے بس اتنا رہتا ہے نا کہ اتنی اچھی نہیں لگتی ہے جتنی کی مارکٹ کی مطلب مارکٹ کا جو کیک رہتا ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے تو اب میں بتاتی چل رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ کیک کی خوشی میں آیا تو آپ لوگ یہ مت سوچے گا کہ یہ کسی کی بڑے کی خوشی میں آیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پہ دو لوگوں کا نام لکھا ہے نا تو دو لوگوں کی بڑے کیسے ایک ساتھ ہو سکتی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کی نہیں ہو سکتا ہے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھیں شنان کی جو ہے نا اور دسمبر کی ہے اور میرال کی ہے اور فیبری کی ہے تو دونوں میں ڈیفرینٹنگ ہے اور پھر ابھی اگست چلا اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر ابھی چار مہینہ کا فرق ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بتاتی چل رہی ہوں آپ لوگوں کو تو یہ جو ہے نا یہ میری آپا جان لے کے آئی ہیں میری آپا جان میری خالہ مطلب میں انہیں آپا جان ہی کہتی ہوں کیونکہ اپنے ماموں کو سنتی تھی ہم لوگ اپنے ننیحال میں رہے ہیں تو زائر سے بات انہی لوگوں کو دیکھ کے نا ہم لوگ ہر چیز پکڑتے تھے تو میری امی کی جو بڑی امی تھی نا ہم لوگ بڑی ہی امی کہتے تھے جو خالہ امی تھی ان کو خالہ امی کہتے تھے تو ایسے ہی کرتے کہ نا سب لشتہ ہم لوگ اپنی امی والا لے کے چلتے تھے تو میری نانی تھی تو ہم لوگ ان کو نانی نہیں کہتے تھے ہم لوگ امی کہتے تھے نانا کو ابو کہتے تھے مطلب ایسے یہ سب کچھ آپ لوگ سوچیں گے یہ بتانے لگتی ہے تو سوچتی ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ مامو میں فرق میں نے کر دیا کہ مامو کو ہم لوگ مامو ہی کہتے ہیں یہ نہیں کہ مطلب امی ابو امی اور میری خالہ یہ لوگ بھائیا کہتے تھے یا پھر مامو کا نام لیتے تھے تو ہم لوگ بلے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں مامو کو تو مامو ہی کہیں ممی کو ممی ہی کہیں تو چلیے میں بتاؤں آپ لوگ کو تو یہ خاص طورت ہے شنان اور میرال کے لیے آیا ہے تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس پہلے میں مسٹیک ہے شنان نہیں ہے میرے بھانجے کا نام شنان ہے اور میرال کا تو میرال ہے میرال کا تو اس نے صحیح لکھا ہے تو یہ جو مسٹیک ہوئی ہے یہ کیک والے سے ہوئی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کیر نہیں کیا ویسے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر اسے شنان ہی بولتے تھے شنان بہت کم بولتے تھے تو پھر دھیرے دھیرے شنان اسے بولنے لگے اس لئے کہ ایک بار میرے مامو جان آئے تھے تو مامو جان نے کہا کہ اس کا نام شنان تھوڑی ہے اس کا نام تو شنان ہے تو ہم لوگ کہا ہاں شنان ہے لیکن شنان شروع سے بولے تو اس لئے عادت ہوگی تو مامو نے کہا نہیں اسے شنان من بولا کرو اس کا شنان بولا کرو نہیں تو پورا اس کا نام ہی غلط ہو جائے گا ظاہر تھی بات ہے شنان اور شنان میں فرق ہو جائے گا اور اسپیلنگ کی مشٹیک ہو جائے گی اور دوسری بات اس کا جو معنی ہوگا وہ لوگ غلط کر دیں گے تو بیٹر یہی ہے کہ جو اس کا نام ہے وہی لیا جائے تو ہم لوگوں نے بھی کہا صحیح ہے اور ہم لوگوں نے شنان کہنا شروع کر دیا شاید میری آپا جان ابھی اسے شنان کہتی ہوں تو اس لئے اس کا نام شنان اس پہ لکھوا دیا اینیوئی کوئی بات نہیں تو ہم لوگ سوچیں نا کہ چلو اسے تھوڑی دیر کے بعد کٹ کرتے ہیں مطلب 11-12 بجے کے قریب میری خالہ آئیں گے 9.30 کے قریب تو رات کا 9.30 ہو رہا ہے تو ابھی ہم لوگ فوراں ڈینر لینے ہیں تو ڈینر لینے کے بعد تو دل نہیں کر رہا تھا ظاہر سی بات ہے ڈینر لینے ہیں تو پیٹ بھرا 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 لگ رہا تھا تو یہ سوچ رہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کل کھا لیں گے یا پھر آج لیکن شنان کو ویسے تو بہت جلتی نید آ جاتی لیکن آج کیک کو دیکھنے کے بعد اسے نید ہی نہیں آ رہی بار بار ہم لوگوں سے کہہ رہا تھا چلو کٹ کر دیا جائے تو ہم لوگ اسے پوچھتے کیا بیٹا ہے تو کہہ رہے کہ جو فریزر میں رکھی ہیں فریزر میں نہیں رکھا بیٹا فریز میں رکھا ہوا تو کہہ رہا ہاں وہی جہاں بھی رکھا ہوا کٹ کر دو نا مجھے کھانا ہے تو ہم لوگ ہس رہتے ہیں اس کی بات پر ہم لوگ کہے کہ بیٹا ابھی ہم لوگ فوراں کھانا کھانا تو دودھ پیا تھا اس لئے اس کا پیٹ اس کا حسم ہو گیا ہو گا اس لئے دل کرتا رہا ہو گا یا پھر بچے ایسے رہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ پریشان کہنا تو اس لئے کٹ کرنا پڑا ہے تو وہی لے کے آئی نا میں کہہ لاؤ پہلے اس کی ویڈیو میں منا لو تو ویڈیو جب میں بنا رہتے ہیں تو میرے مائن میں یہ بات آئی کہ مجھے کمنٹ ضرور آئے گا آپ تو بڑے مناتی نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ کیک کس خوشی میں آیا ہے یہ تو یہ بڑے ہی کے لئے آیا ہوگا تو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کسی کی بھی نہیں یہاں تک کہ گھر کے جتنے ممبر ہیں اس میں ان میں سے بھی مطلب میری امی ابو آپا جان اور میری سسٹر میری کزن کسی کا بھی نہیں ہے تو بس ایسے ہی آیا ہے تو سو میڈیر یوٹو فیملی تو کیک ہے نا کیک کے ساتھ کیک کے ساتھ اور کیا تھا کولڈنگ کیا ہے تو ایک بات اور میں بتا ہوں خیر اب یہ پیچھے کا چلنا ہے مطلب ہو چکا ہے کیک کٹ چکا ہے سب لوگ کھا چکے ہیں لیکن میں نے اس لئے نہیں بنایا ہے کہ بچے بہت زیادہ گندگی کر رہے تھے اور دوسری بات یہ کہ میرا اسٹوریج جو فل دکھانے لگا تھا اسی لئے میں نے ویڈیو بنائی انہیں تو میں بتا دوں آپ لوگوں کیک کھانے کے بعد جب ہم لوگوں نے کولڈنگ کی پیانہ اتنی زیادہ خراب لگ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں پاؤں گی تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویشٹ کروں گی اور آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز دوں گی کہ جب بھی کیک کٹ کریے تو کبھی بھی کولڈنگ مت لیجئے گا بلکل بھی اچھی نہیں لگتی میں اپنی خال مطلب اپنی آپا جان سے بار بار یہ کہ جیسے لگ رہا ہے زہر لگ رہی ہے ایک تو پیٹ فول تھا اوپر سے کیک بہت تھوڑا کھا ہے پھر اس کے بعد کولڈنگ کی لیے اتنی بری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں پاؤں گی تو یہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کبھی ایسا ہاں یہ ہے جیسے ملکشیک لگ لیجئے یا پھر کوئی کولڈنگ لے لیے جیسے آم کا جوس لے لیے کچھ بھی لے لیے لیے لیکن اسے مت لیجئے گا اپنی اپنی چوائی سے اپنی اپنی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے چلیے لیکن میرا جو ماننا ہے میں نے جو ایکسپریمنٹ کیا ہے وہ مجھے بہت برا لگا بہت ہی زیادہ برا لگا تو میں یہی کہوں گے کہ کوئی بھی کیک کے ساتھ کولڈنگ کو بلکل بھی نہ لے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اور نیچے نہ پتہ نہیں میرا کس بات پہ اتنا زیادہ رو رہی اتنا زیادہ رو رہی کہ وہ میرے ویڈیو میں کیچ ہو رہی ہے اس کی آواز تو آپ لوگ یہ میں سوچیں کہ یہ کوئی بڑا رو رہ نہیں لگ رہا ہے کہ باہر سے کچھ کر کے آئی ہے اور اس کی ممہ اسے بلائیں ہیں بلانے کے بعد شاید دو تین ہاتھ اس کے اوپر رکھیں اس لئے وہ اتنا زیادہ رو رہی ہے سو میں ڈیر یوٹو فیملی اور یہیں سے کروں کہ اپنے ویلوگ کا انڈ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خوشیاں باٹھے گا ایسے ہی ضروری نہیں کہ بڑے ہی کے لئے کیک مانگائے جائے ایسے ہی پارٹی کیا کریے اور اپنی فیملی کو انوائٹ کیا کریے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے نانیحال کے ہو گئے دادیحال کے ہو گئے یا پھر اپنی فرنڈ تو سب کو انوائٹ کیا کرتے اسے کیا ہوتا ہے اس سے محبت برتے مطلب او رشتہ پر قرار رہتا ہے ایسا نہیں کہ او رشتہ کھو جاتا اور جب نہیں بلاتے ہیں نا تو او رشتہ نا دھیرے دھیرے ختم ہوتا جاتا یہ نہیں کہ صرف بلانا ہی رہتا آپ ان کے یہاں یہ وہ آپ کے یہاں ہیں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میرا یہ بہت ساری ایسے چیزیں رہتی ہیں نا جو اپنے ریلیٹی کو اپنے سے بادہ ہوا رکھتی ہیں مطلب باندھ کے رکھتی ہیں اور اگر ہم اس چیز کو ہٹا دیں گے اپنی لائف سے مطلب صرف موبائل 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 اور اپنے میں بیزی ہو جائیں گے نا تو پھر وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے ظاہر سے بات ہے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ میں تو اس کے یہاں بار بار جاتے ہوں میرے یہاں نہیں آتے تو پھر میں کیوں اس کے یہاں جاؤں میں نہیں جاؤں گے کیا میں اتنی گری پڑی لوگ مطلب جو ہے یہ نہیں سوچنے کیا پتہ وہ بیزی ہو نہیں آ پا رہی ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بیزی رہتے نہیں جا پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے نا لیکن یہ بھی ہے کہ لوگوں کی سوچ بھی غلط نہیں ہے کہ ظاہر سے بات ہے یہ کیا کہ ہم ہی بار بار آئے ہیں اور آپ میرے یہاں نہیں ہیں ہم کتنا آئیں گے تو ایک طرح تین خراب لگنے لگتا ہے کہ آپ میرے یہاں نہیں آ رہے ہیں میں جا رہی ہوں کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معنی میں گردش کرتی رہتی ہیں وہ چکر لگاتی رہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا پسند ہے تو میں یہی کہوں گے کہ اپنے ریلیشن کو نا اپنے سے بدھا ہوا رکھے اپنے سے باندھ کے رکھے اپنے سے جوڑ کے رکھے تاکہ آپ کا ریلیشن نا مطلب آپ کی فیملی آپ سے الگ نہ ہونے پائیں تو میں صرف اس کیک پہ نہیں کہہ رہی ہوں مطلب میں ایک بات کہہ رہی ہوں یہ غلط مت لیجے گا کہ میں کسی کے لئے کہہ رہی ہوں نہیں میں کسی کے لئے بھی نہیں کہہ رہی ہوں بس میرے مائن میں یہ بات ہے اور میں اکثر و بیشتر یہ بات اپنے ویلوگ میں کہتی رہتی ہوں کہ اپنے رشتے کو ہمیشہ بچا کے رکھے کبھی بھی اپنے رشتے کو اپنے سے دور مت ہونے دیجے گا کیونکہ اگر رشتہ خراب ہو گیا تو پھر جو کہا جاتا ہے کہ ایک بار چائے بن جاتی اس کا ٹیشٹ بہت اچھ لیکن دوبارہ جب وہی چائے گرم کی جاتی تو اس کا ذائقہ بلکل خراب ہویا تھا اوہ چیز نہیں آتی ہے تو سیم بیسے رشتہ ہے کہ رشتے میں بار بار سمجھ ہوتا اچھا نہیں ہوتا ایک بار اگر انسان نظر سے گر گیا تو اسے اٹھانے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو لیکن میں یہ کہوں گے کہ نظر سے گر گیا کوئی بات نہیں یہ دنیا ہے دنیا میں ہمیں کتنی دن رہنا چند دن رہنا لیکن کچھ بھی ہو جائے اس کے پاسٹ کو بھلا دینا چاہیے اگر اس نے پاسٹ میں کوئی مشٹیک کیا ہو تو اسے بھلا دینا چاہیے کیا پتہ ہو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ کے بار بار ٹانٹ آپ لوگ کا بار بار تانہ زینی تنز جو ہے اسے پھر سے پیچھے پیچھے کھسکنے پر مجبور کر دے رہا یا پھر یہ سوچ رہا ہو کہ کیا فائدہ ہے میں اپنے آپ کو چینج کروں لوگ مجھے تو اسی طرح لے رہے ہیں لوگ ویسے ہی مجھے بیلنس کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے بیلنس کرتے ہیں تو ایسا بیلنس مت کریے لوگوں کو لائپ میں آگے بڑھنے دیا کریے ان کو ہنسی خوشی رہنے دیجئے بلکہ ان کو آگے بڑھنے میں آپ بھی ہیلپ کریے یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے سو میرے ڈیئر یوٹیوب فیملی آپ لوگ سوچیں گے کیک سے کہاں گئی کہاں سے یہ اپنے ٹاپک کو کہاں چینج کر دی تو ہاں یہ ہے ٹاپک چینج ہوتا گیا اور بہت سارے ایسے پہلو میں نے نکال کے لے کے آئی جو کہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے یا وہ یہ سوچنا کہ یہ میرے پہ کہی ہے تو نہیں میں نے کسی پہ بھی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر راضر کر رہے میرے مائن میں کوئی بھی نہیں چلا یہ نہیں کیونکہ نا میں کسی سے دشمن ہی نہیں کرتی میرے اندر یہ اگر کسی سے مطلب مجھ سے مشٹیک ہوتی ہے کسی سے تو میں فوراں معافی مانگ لیتا سپورٹ ڈیٹ اگر اس کی بھی غلطی رہتی سامنے والی کی بھی نا تب بھی میں اس سے معافی مانگ لیتا کوئی بات نہیں میں چھوٹی یا بڑی تھوڑی ہو جاؤں گی تو میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو نیچا گرا کے کچھ سوچوں نہیں ہاں یہ ہے اگر کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے میں ایک بار دو بار بولتی جب میں دیکھتی کوئی نہیں بولنا چاہتا تو میں چھپ چاپ پھڑ جاتی ہوں وہاں سے پھر میں اس کی طرف بڑھنے کی خود کوشش نہیں کرتی ہاں اگر میرے سامنے آ جاتا تو سلام دعا کر لے تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتی یہ نہیں ہے کہ میں ایسا سوچتی ہوں کہ میں ہی کیوں بار 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 اس کے قدموں میں جاؤں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب میں جان جاتی ہوں کہ یہ میرے سے نہیں بات کرنا چاہتی یہ نہیں چاہتے ہیں نہیں چاہتا ہے تو پھر میں اس کے راستے میں نہیں آتی ہوں کیوں کیوں کی نا اس راستے پر مجھے جانا ہی نہیں ہے ہاں سامنے آ جائے گا تو میں اس سے بات کر لوں گا کرو مجھ سے بات کر رہا لیکن خود سے پھر میں نہیں بولتی ہوتی ہوں کہ کیا فائدہ ہے بار بار ایک ہی ایک ہی بات بار بار اوہ ایریٹیٹ بھی ہو تو ہو سکتے ہیں ہو سکتے یا ہو سکتا ہے یہی سے کروں گی میں اپنے ویلوگ کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال لگے گا خوشیئے گا خوشیاں باٹیے گا اپنی اردگرد کا خیال لگے گا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا بہت اچھا لگے تو سسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اوہ تعلیم نیسٹ ویلوگ میں تو آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کے صرف ایک ہی ٹاپک رہتا تو نہیں میرا ایک ہی ٹاپک نہیں رہتا ہاں یہ ہے میرے مائنڈ میں بہت کچھ چلتا رہتا لیکن میں سوچتا ہوں کیا بولوں تو چلیئے اب مجھے اجازت دیجئے بس تھوڑی سی چیز تھی لیکن ٹاپک اتنا بڑا ہو گیا اینیوے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اوہ تعلیم نیسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ